السلام علیکم بچوں آج ہم پانچوی جماعت اسلامیات کی کتاب باپ دوم صفحہ نمبر پانچ ایمانیات اور عبادات کی پڑھائی کریں گے ایمانیات ایمان کی جمع ہے ایمان لفظ امن سے نکلا ہے عبادات عبادات بندگی کا نام ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم مانا بندگی ہے ایمان لفظ امن سے بنا ہے اسلام میں ایمان اللہ کی وحدانیت کا زبان سے اقرار اور دل سے تزدیق کرنے کا نام ہے ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ فرشتوں رسولوں آسمانی کتابوں اور آخرت پر بھی یقین رکھنا ہے عبادت بندگی کا نام ہے آقا کا حکم ماننا بندگی ہے حکم ماننے والے کو عبد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا آقا ہے اسی کی ذات عبادت کے لائق ہے ایمان کے بغیر عبادت قبول نہیں اور عبادت کے بغیر ایمان کامل نہیں دنیا آخرت کی کیتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دنیا کو ایک کیت کی طرح سمجھے اور آخرت کو ایک فصل کی طرح سمجھے جیسے کہ ہم ایک کیت میں بیچ بوتے ہیں اس میں پانی ڈالتے ہیں اس کی دیکھ بال کرتے ہیں تو ہمیں اس کی اچھی فصل ملتی ہے اس طرح جو ہے آخرت بھی یہی ہے کہ اگر ہم دنیا میں اچھے کام کریں گے تو آخرت میں ہمیں اچھا فصل ملے گا ہمارا ایمان ہے کہ یہ کائنات ایک دن فنا ہو جائے گی ایک مقررہ وقت پر اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور یہی قیامت ہے روز قیامت کے بعد تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا ان کے عمال کا حساب لیا جائے گا نیک لوگوں کا ٹکانہ جنت اور برے لوگوں کا ٹکانہ دوزخ ہوگی اور یہی آخرت اور آخرت کی زندگی ہے اگر ہم دنیاوی زندگی کو کیت کی طرح سمجھے اور آخرت کی زندگی کو فصل پک کر تیار ہونا سمجھے تو ہم آخرت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے دنیا میں ایسے کام کریں گے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جائیں اچھا پل حاصل کرنے کے لیے صاف پانی اچھا بیج اور اچھی کات ضروری ہے اسی لیے اگر ہم نیک کام پانی کے طور پر اور عبادت ذرخیزی کے طور پر کریں گے اور آخرت کے پل کو شیطانی اور برے کاموں کے شر سے بچیں گے جس طرح کیسان اپنی فصل کو بچاتا ہے تو ہمیں بھی اچھا نتیجہ ملے گا جنت کے امدہ باغات جن کے نیچے دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہوگی کمخواب و آتوس کے تکیے سونے کے تخت اور ہر وہ چیز جو ہم چاہیں گے اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی سب سے محبوب ترین شخصیت ہونے کے باوجود ہمیشہ آخرت کی فکر میں لگے رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے عیش اور آرام کی طرف کبھی توجہ نہ کی ہمیشہ سادہ زندگی گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وقت نیک عمال کی ادائیگی اور اس کی تبلیغ میں گزرتا اس کے باوجود راتوں کو بھی عبادت کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر وقت آخرت ہی کی فکر میں لگے رہے وہ خلیفہ ہونے کے باوجود خادموں کی طرح لوگوں کے کام کرتے اور نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک وسیع سلطنت کے حکمران تھے رعایہ کی خبرگیری اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنے میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھتے تھے پھر بھی خوف آخرت کا یہ حیال تھا کہ ایک روز گاس کا ایک تنکہ زمین سے اٹھا لیا اور فرمایا کاش میں یہ تنکہ ہوتا کاش میں مٹی ہوتا کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آخرت کی خاطر اپنے مال کو اللہ تعالی کی راہ میں خرج کرتے حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرتے اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے اس دنیا میں بیجے جانے کے مقصد پر غور کریں ہمارے اس دنیا میں بیجے جانے کا مقصد اللہ تعالی کی عبادت ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہم خلوص کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت کریں اور اس کے بندوں سے اچھا سلوک کریں تمام اخلاقی برائیوں یعنی جھوٹ غیبت وعدہ خلافی گالی گلوچ اور جگڑے وغیرے سے بچے آپس میں پیار اور محبت سے رہے دوسروں کی مدد بڑھ چڑھ کر کرے اگر ہم پر کوئی مصیبت آجائے تو صبر سے کام لے اللہ تعالی کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے رہے ان سب نیکیوں کا پل ہمیں آخرت میں ملے گا آج ہم نے اس سبق میں پڑھا ہے کہ اگر ہم دنیا میں اچھے کام کریں گے تو آخرت میں ہمیں اچھا پل ملے گا اگر ہم صحابے کرام رضی اللہ عنہ کی طرح نیک کام کرنے کی کوشش کریں گے یعنی جھوٹ نہیں بولے غیبت نہ کریں جگڑے وغیرہ اور بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے سبر سے کام لے تو ہمیں ان نیک کاموں کا پل آخرت میں ملے گا اگر ہم برے کام کریں گے تو ہمیں برے کام کرنے کی سزا ملے گی تو ہمیں چاہئے کہ ہم ہر برے کاموں سے بچی